بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِ الكریم صحیح البخاری کتاب الحیث باب تئیس شہود الحائض العیدین و دعوت المسلمین یعنی حائضہ کا دونوں عیدوں میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا حدیث نمبر تین سو چوبیس ایوب نے حفظہ سے روایت کی وہ کہتی تھی کہ ہم اپنی کماریوں کو عیدوں میں نکلنے سے منع کیا کرتی تھی ایک عورت آئی اور بنو خلف کے محل میں اتری اور اس نے اپنی بہن سے یہ روایت بیان کی اور اس کی بہن کا خامد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جنگوں میں گیا تھا وہ کہتی تھی اور میری بہن چھے لڑائیوں میں اس کے ساتھ تھی وہ کہتی تھی کہ ہم زخمیوں کا علاج کیا کرتی اور بیماروں کی خبرگیری کرتی میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہمیں گناہ ہوگا اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو اور وہ نہ نکلے فرمایا اس کی ساتھن اس کو اپنے جلباب کا ایک حصہ اڑا دے اور چاہیے کہ وہ بھلے کاموں اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہو جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تو انہوں نے کہا ہاں میرا باپ آپ پر قربان اور جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتیں تو کہتیں میرا باپ آپ پر قربان ہو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ کماریاں اور پردہ والیاں یا فرمایا اور کماری پردہ والیاں اور وہ عورتیں جنہیں عیض آیا ہو باہر نکلیں اور بھلے کاموں اور ایمان والوں کی دعا میں شریک ہوں اور حائضہ عورتیں نمازگاہ سے علاق رہیں حفظہ کہتی تھی میں نے کہا کیا حائض والی عورتیں بھی تو انہوں نے کہا کیا وہ حج میں عرفات اور فلاں فلاں مقام میں نہیں جایا کرتی تشریح تورات کی روح سے حائضہ نہ مابد میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ کسی عبادت وغیرہ میں شریک ہو سکتی ہے احبار باب پندرہ آیت انتیس مگر شریعت اسلامیہ نے حائضہ کو بعض عبادتوں میں شامل ہونے کی اجازت ہی ہے جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اس کے مسجد میں داخل ہونے کے متعلق بھی ویسا ہی اختلاف ہے جیسا جنبی کے متعلق بدائیت المجتحد کتاب الغسل امام نبی رحمہ اللہ نے حائضہ کے لئے ضروری قرار نہیں دیا کہ وہ نمازگاہ سے الگ رہے فتح الباری جلد اول صفحہ پانچ سو انچاس اور یا تازلنا المسلح کی یہ تشریح کی ہے کہ نمازگاہ میں موجود ہوتے ہوئے حائضہ کا عبادت میں نہ شریک ہونا ممکن ہے کہ اس سے اس کے نفس میں اپنے متعلق ایک قسم کی خیفت کا احساس پیدا ہو اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ وہ نماز کے وقت علاق ہو جائے علم السلام مصدر میمی ہے اور زرف زمان اور زرف مکان دونوں کے معنی دیتا ہے اس لئے نماز کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے اور جگہ بھی روایت نمبر تین سو چوبیس کا آخری حصہ اس اختلاف کو حل کر دیتا ہے حفظہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے متعجب ہو کر پوچھتی ہیں کہ کیا حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں تو انہوں نے جواب دیا اس میں ان کے لئے کیا روک ہے کیا عرفات منا اور مصطلفہ مقامات وغیرہ میں نہیں جاتی ان مقامات کا بھی تو عبادت سے تعلق ہے قصر بنی خلف بسرہ میں تھا یہ محال طلحہ بن عبداللہ بن خلف خزائی کا تھا جو طلحات کے لقب سے مشہور ہیں روایت کرنے والی حفظہ بنت سیرین ہے جو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی بہن تھی قادماتِ مراتن اس عورت کا نام معلوم نہیں اور نہ ہی اس کے خامن کا اسلام نے دیگر مذہب کی طرح عورت کو حقیر سمجھ کر عبادتوں اور اعتماعی کاموں سے محروم نہیں رکھا بلکہ مردوں کے دوش بدوش اس کو کھڑا کیا ہے حتیٰ کہ حیض کی حالت میں بھی اسے اچھوت سمجھ کر عضو موطل قرار نہیں دیا مسلمانوں کے درمیان بعد میں جو حائضہ کے مطلق نفرت آمیز خیالات پیدا ہوئے وہ در حقیقت یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرق اقوام کے خیالات تھے جن کے اثر کے ماتحیت وہ رفتہ رفتہ اپنے مذہب کی حقیقت سے بھی ناعشنا ہو گئے اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد کما صلی اللہ تعالی عبرہیم وعلا عبرہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا عالی محمد کما بارکتا علی عبرہیم وعلا عبرہیم انکا حمید ومجید